آج آپ کو میں کی ایف سی سٹائل چکن فرائی رسپی بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک کمپلیٹ دیکھا تو آپ کو باہر سے کبھی کی ایف سی چکن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی السلام علیکم میں ہوں بلال احمد آپ نے پہلے ایک چکن لینا ہے چکن کے آپ نے پیسز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پیسز کو کٹس لگا لینا ہے کٹس لگانے کے بعد آپ نے دو ٹیبل سپون سرکش حمل کرنا ہے اس میں ایک ٹی سپون آپ نے نمک شامل کرنا ہے نمک آپ حسبے ضرور استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون آپ نے چائنا سالٹ اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے لال مرچ ایک ٹی سپون آپ نے کالی مرچ شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آپ نے ایک برطن میں بول میں یا کوئی بھی برطن ہو اس میں دو کھانے والے چمچ جو بڑے چمچ ہوتے ہیں وہ دو آپ نے میدے کے شامل کرنا ہے اس برطن میں آپ نے اس میں ایک انڈا شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے ضرورت کے مطابق بھی آپ شامل کریں ہاف ٹی سپون آپ نے چائنہ سالٹ اس میں آئٹ کرنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے کالی مرچ شامل کرنی ہے آپ نے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آدھا کپ پانی اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے مکس کرنے کے بعد مرینیشن کی ہوا چکن آپ نے پہلے ایک ایک پیسز کر کے آپ نے اس طرح اچھی طرح میدے میں ڈبونا ہے اس کو اچھی طرح میدہ آپ نے لگانا ہے دونوں طرف سے ساری طرف سے آپ نے اس کو اچھی طرح لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں آپ نے صاف میدہ شامل کرنا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں شامل کرنا پھر آپ نے اس چکن کو سوکے ہوئے میدے میں شامل کرنا ہے سوکا ہوا میدہ آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سوکے ہوئے میدے میں دبانا ہے اچھی طرح تاکہ اس کے اندر سوکا ہوا میدہ لگ جائے بس اس طرح آپ نے سارے چکن کو پہلے بگوئے ہوئے میدے میں اچھی طرح ڈبونا ہے لگانا ہے میدہ پھر خوشک والے میدے میں آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیپ فرائے کرنے کے لئے آئل کڑائی میں گرم کر لینا ہے آئل گرم ہو جائے تو آپ نے چکن اس کے اندر شامل کر لینا ہے پہلے آئل اچھی طرح گرم ہو اس کے بعد آپ نے چولے کی آنچ جو ہے وہ میڈیم کر لینا ہے تاکہ چکن میڈیم آنچ پہ اندر سے بھی پکے اور اچھی طرح پک جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تقریباً آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ میڈیم آنچ پہ پکانا ہے چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے شکریہ